مجھے دس میں لڑا فوان روحیم میرا نام ہے تیہور اور میری پریزنٹیشن کا ٹاپک ہے پروجیکٹ بیسٹ ورک اینڈ ایچار ایم پروجیکٹس ایز کانٹیکسٹ فار ورک اینڈ ایس سورس آف ایفیلیشن میں اپنی پریزنٹیشن کو بسیکلی سٹارٹ کروں گا کہ پروجیکٹ یومن رسورس مینجمنٹ ہوتی کیا ہے پروجیکٹ یومن رسورس مینجمنٹ وہ پروسیسز ہوتے ہیں جو ہم اس لیے بناتے ہیں تاکہ جو بھی لوگ ایک پروجیکٹ کے اندر ہیں ان کو most effective way میں utilize کیا جا سکے یہ different جو ہیں لوگ ہو سکتے ہیں اس میں stakeholders, customers, partners آپ کے انڈویشش contributors اور پروجیکٹ کے جو team members ہیں وہ ہو سکتے ہیں میری آج کی جو presentation ہے اس کو جو major agenda ہے وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ بیسٹ organizations میں HRM کا جو process ہے یا جو human resource management کا process ہے وہ کس طرح کام کرتا ہے تو HRM کے process میں four steps ہیں پروجیکٹ بیسٹ organization کے اندر وہ four steps ہیں کہ first step یہ ہے کہ آپ کوئی بھی اگر چیز start کرتے ہیں تو obviously آپ کو اس کے لیے plan initiate کرنا پڑتا ہے کچھ planning کرنی پڑتی ہے پھر ہی آپ اس کو جو ہے وہ آگے start کرتے ہیں تو جو first step ہے وہ یہی ہے develop human resource plan second step ہے acquired project team third step ہے develop project team اور جو last plan ہے وہ ہے manage project team میں آپ کو جو ہے ابین کی one by one جو ہے وہ ساری details بتاؤں گا کہ اس میں basically inputs کیا ہیں اس کی tools and techniques کیا ہیں اس کی outputs کیا ہیں اور ایک بات جب ہم ان سارے steps کو ان ساروں phases کو go through کر لیں گے تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ project context کیا چیز ہوتی ہے اور اس کے حوالے سے آپ کو ایک example دوں گا تو ہم start کرتے ہیں کہ یہ جو human resource plan ہے کچھ بھی ہم نے initiate کرنا ہے تو اس میں ہماری inputs کیا ہوں گی human resource plan میں یہاں جو inputs ہیں اس میں interfaces ہوتے ہیں کہ organizational interfaces میں مراد یہ ہے کہ اگر ہم نے کچھ بھی plan کرنا ہے basically ہم نے ایک resource کھو ہے ایک project team کو hire کرنا ہے ایک project کو further manage کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ اس organization میں ہم ہیں اس organization میں جو لوگ ہیں either formally ہیں informally ان کا آفس میں collaboration کیسے طرح ہوتی ہے اور واپس میں ایک دوسرے کو کیسے report کرتے ہیں second second جو thing ہے ہوئی ہے کہ technical interfaces technical interfaces سے مراد یہ ہے کہ اس organization کے اندر جو technical softwares ہیں جو software systems چل رہے ہیں وہ کس طرح work کریں آپس ان کی integrity کس طرح ہو رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ جو third interface ہے that is interpersonal interface interpersonal interface سے مراد یہ ہے کہ جس project میں آپ نے ان لوگوں کو hire کرنا ہے یا جس project کے لئے آپ plan کریں اس project میں already جو لوگ hire ہوئے ہیں اگر تو نیا project ہے پہر تو پہر تو یہ چیز نہیں آئے گے لیکن اگر کوئی project already چل رہا ہے اور آپ نے اس میں further کچھ لوگوں کو hire کرنا ہے تو پہلے یہ دیکھیں گے کہ وہ جو لوگ اس project پہ hire ہوئے ہیں ان کی آپس میں جو ہے فارمل یہ ہے ان فارمل طریقے سے ریپورٹنگ اور کلابریشن کس طرح ہوتی ہے planning کے فیس میں آپ کے constraints بھی دیکھے جاتے ہیں کہ آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے جو organisation کا structure ہے وہ کس طرح ہے آپ کی جو project management team ہے وہ کس چیز کو prefer کرنا چاہتی ہے اور جو project management team ہے اس کی expectations کے ہیں جو سٹاپ آپ نے assign کرنا ہے اس سے تو یہ دو major league جو ہیں اس کے input کے پاس انٹر فیزز اور constraints اچھا جی آپ نے کچھ جو ہے وہ انپورٹس ہوئے رہا لے لیں اب آپ نے جو ہے وہ انپورٹس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ اگر آپ نے اپنے جو ہے وہ کلٹر کو دیکھ لیا organization کو دیکھتے ہیں کہ جو آپ نے لوگ hire کرنے ہیں ان کے لئے آپ ایک کچھ templates بناتے ہیں templates میں یہ ہوگا کہ آپ ان لوگوں کو assign کرنے سے پہلے ہی کچھ ہائر کرنا ہے اس پہلے کچھ responsibilities ہوئے رہا ہوں ان کے جو ہے role responsibilities وہ آپ ان کو assign کر دیں گے تاکہ بعد میں جب وہ hire ہوں تو آپ جو ہمارا plan جو ہے پہلے سے created ہو اور ہمیں ایساچ کوئی مسئلہ نہ ہو کہ کس بندہ نے کس کو further report کرنا ہے جب ہمارا template بن گئے تو جو template بناتے ہیں وہ obviously جو ہماری HR کی practices ہیں in this organization میں ہمیں ان کو دیکھ کے بناتے ہیں کہ either ہماری HR کی policies, guidelines, procedures جو ہیں وہ fulfill ہو بھی رہے ہیں کہ نہیں in case ہم نے ایک ایسا template بناتے ہیں جو ہماری policies کوئی fulfill نہیں کرتا تو پہر اس کا تو بھی benefit نہیں ہے on the other hand third point organizational theory SOPs کہ ہم دیکھتے ہیں جب templates بن گئے HR practices جو ہیں ہم نے دیکھ لیں اس کا دیکھتے ہیں کہ جو ہم نے templates بنائے ہیں جو practices ہیں either وہ rules and regulations کے مطابق ہیں اس organization کے یا کیا وہ beneficial ہیں جو project managers یا جو بھی لوگ اس project پہ already hired ہیں ان کی project requirements کو بہتر کیوئے میں ہیں بہتر میں cater کرنے کے لئے اگر تو وہ ہے تو that's well and good جو last point ہے that is stakeholder analysis کہ جس project پہ ہم نوہ ہم نوہ نے ان کو hire کرنا ہے اس project کا جو client ہے کہ وہ اس کی requirements کو fulfill کریں گے جو ہم نے plan بنانا ہے جو plan میں لوگ ہائر کرنا ہے ایسا نہ ہو کہ ہم نے جو لوگ ہائر کر لیا ہیں ان کی اتنی expertise ہی نہ ہو اور وہ proper طریقے سے identify نہ کر پائیں کہ ہمارا client چاہتا کہ اگر یہ چیز ہوگئے تو پھر at the end of today ہمارا جو project successfully delivered نہیں ہو سکے گا اچھا جی اب آپ نے وہ inputs اور tools and techniques تو identify کر لیں اب جو human resource plan ہے اس کی output لیں کر دی ہے resource management plan resource management plan میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو roles and responsibilities ہیں جو آپ نے ان لوگوں کو hire جو آپ نے ان لوگوں کو دینی ہے جو آپ نے نئے hire کرنے ہیں وہ آپ دیکھتے ہو آپ یہ دیکھتے ہو یہ چیز identify کرتے ہو کہ آپ staffing management plan بناتے ہیں کہ کب آپ نے کونسا resource use کرنا ہے کب آپ نے time duration لگانا ہے کب اس کو duty پر رکھنا ہے اور کب اس کو duty سے off کرنا ہے last thing آپ جو ہے resource management plan میں بھی دیکھتے ہیں کہ آپ ایک organizational حراج کی دیکھتے ہیں ایک organizational حراج کی جو ہے وہ بناتے ہیں جس میں آپ کو پتہ چلتا ہے کہ جس project پر آپ نے لوگوں کو آگے جا کے hire کرنا ہے وہ وہ کس طرح آپ اس میں جو ہیں وہ linked ہوں گے اور کس طرح ایک دوسرے کو report کریں گے یہ ایک organizational حراج کی ایک example ہے کہ top of the list top of the part CEO ہے CEO کے انڈر further departments ہیں جن میں production marketing اور sales department اور ان کے انڈر further جو آپ کے employees ہیں جو low level employees ہوتے ہیں وہ ان کے انڈر reporting کریں گے تو یہ آپ کا ایک حراری کے structure بن گے اس کو آپ اورگینو گرام بھی کہتے ہیں یہ ہمارا جو first part ہے جو HR plan develop HR plan تو ہم نے plan جو ہے وہ بنا لی ہے ہم نے جب plan بنا لیا تو ہم لوگوں نے لوگوں کو HR نہیں basically لوگوں کو hire کرنا اس project پر تو اس جو acquire project team کا process ہے اس کے لئے کیا inputs ہیں rules & techniques ہیں اور کیا outputs ہیں اب ہم ان چیزوں کو discuss کریں گے سب سے پہلے تو acquire project team ہے کیا acquire project team سے مراد یہ چیز ہے کہ ہم نے کچھ بھی project ہے اس پر لوگوں کو hire کرنا ہے اور specifically وہ ہمارے ہی project پر کام کریں گے تو ہم نے یہ چیز require کرنی ہے لوگوں کو require کرنا ہے اور ہم نے بعد میں اس چیز کو insure بھی کرنا ہے کہ جس پندک ہم نے hire کیا ہے وہ ہمارے لئے available ہے in case وہ available نہیں ہے تو ہم HR کی support provide HR کی support لے کے ہم نئے resources کو بھی hire کر سکتے ہیں require project team کی inputs ہیں یہ staff management plan ہوئی کہ ہم دیکھیں گے staff management plan ہوئی ہوتا ہے کہ آپ نے کس project کس resource کو کب utilize کرنا ہے اس کے بعد ہم دیکھیں گے جو ہم نے جو جو ہم نے project members hire کرنے ہیں ان کی experience کیا ہیں اس کی education کیا ہے اس کی professional competencies کیا ہیں اور اس میں level of profession کیا ہے جو ثرد چیز ہے recruitment process کیونکہ آپ بھی recruitment process کریں کو جو فیض ہے جو سٹیپ وہ ہم included ہوگا جو اچھا جی ہے کسی اچھی پوست جس پہ جو بہت challenging post sometimes آپ ایسا بھی کرتے ہیں اس کے لئے آپ کچھ اپلیکنٹ جو آپ میں ہائر کرنا ہے پہلے ایک دو جو جو ہائر نہیں کرتے ہیں اگر بندہ کمپٹنٹ تو ہائر نہیں کرتے ہیں اگر بندہ کمپٹنٹ آپ فیل کرتے ہیں ہائر کرتے ہیں ثرد سٹیپ پرکیورمنٹ آپ پرکیور کریں ٹیم کی لوگوں کو اس لئے یہاں پہ یہ جو سٹیپ ہے یہ ٹولین ٹیکنیکس کا پارٹ ہے اب ہم آتے ہیں پیسے کے لئے کہ ہماری آؤٹپٹس کے ہیں پروجیکٹ ٹیم پروجیکٹ ٹیم کی آؤٹپٹس کے ہیں اپوائنٹمنٹ اور سٹاف کہ ہم نے جو سٹاف ہے وہ اپوائنٹ کر لیا تو اس کو ہم نے جو اسائن کر دیا اس کو ہم نے رسپونسبلیٹیز اسائن کر دیں اس کو جو پروجیکٹ ہم نے پروجیکٹ ہم نے جو سٹارٹ کرنا ہے جو سٹارٹ کیا ہوئے اس میں پروجیکٹ ٹیم ڈریکٹری میں ان لوگوں کا نام آتیا جو آپ لوگ نے ہائر کی ہیں پروجیکٹ ٹیم ڈریکٹری کیا ہوتی ہے پروجیکٹ ٹیم ڈریکٹری ایک داکومنٹل لسٹ ہوتی ہے ٹیم میمبرز کی ان کے یوزر رولز کی اور آپس میں جو ہے ان کی کمیونکیشن انفرمیشن کی یعنی کہ آپ اس میں جو ہے ان کے کونٹیکٹ نمبرز جو ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اب ہمارے دو فیزز جو ہیں وہ کمپلیٹ ہو گئے ہیں ایک ہے ایچ آر پلین اور ایک ہے ایچ آر ریکوائر پروجیکٹ ٹیم اب ہم جاتے ہیں کہ ہم نے ٹیم تو ریکوائر کر لی سر اب ہم نے جو ہے وہ ٹیم کو ڈیویلپ کرنا ہے ان کی سکلز کو ڈیویلپ کرنا ہے تاکہ وہ آپس میں جو ہے وہ مل کے اچھے طریقے سے کام کر سکیں تو اس کے لئے کیا انپورٹس یوز ہوں گی وہ ہم دیکھتے ہیں سب سے فہلے آپ نے ایک پروجیکٹ یم وہ ڈیویلپ کرنی Iron ڈیویلپ آپ جو پروجیکٹ ٹیم کرتے ہیں کیوں ڈیویلپ کرتے ہیں اس کا basic objective کا بیسک objective یہ ہے کہ آپ جو بندہ جو ہے جو تیم آپ ڈیویلپ کریں ان کی انڈیویل میں ساقی vier اور ساتھ ہی ساتھ تین کے لیول کے بیسس پر آپ انکا جو ہے انکی ابن CAL Baliث نہ دیعو کہ ان Konsور اور آپ کا جو پروجیکٹ آپ جس پر کام کریں اس کو جو ہے وہ ہائیر لیول آف سیکسس کی جانب جو ہے ہولے کے جا سکیں جو ٹیم ڈیویلپمنٹ ہے کسی بھی پروجیکٹ کیوں سم ٹائمز جو ہے وہ کمپلیکٹڈ یا کمپلیکس ہو جاتی ہے ریزن ہی ہے کہ آپ کا ایک ریسورس ہے اس کے آگے فردر دو بوسز ہیں ایک فنکشنل مینجر ہے اور ایک پروجیکٹ مینجر ہے تو سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ وہ بشارہ جو ہے امپلائی اس کو سمجھ نہیں آتا کہ دونوں امپلائیز دونوں جو ہیں مینجرز وہ اس کی سرکفائی کر رہے ہوتے ہیں تو سمجھ نہیں آتا اس کو کہ سم ٹائمز جو ہے وہ ٹیم ڈیویلپمنٹ جو ہے وہ پروپر ہو نہیں پاتی ان فیکٹ وہ جو انڈویڈیویل ہے اس کی سکلز یا جو اس کی کمپیٹنسیز ہیں وہ انہاس ہونے کے بجائے مزید نیچے چلی جاتی ہیں تو یہ جو ہے ایک پوائنٹ ہے ایمپورٹنٹ جس کو ہمیں اپنے ہم نے جب بھی کوئی ٹیم ڈیویلپ کرنی ہو تو ہمیں اس پوائنٹ کو جو ہے وہ مدر نظر رکھنا چاہیے کہ ہم یہ نہ ہو کے ہم وہ جو ہم نے ہائر کیا ہے وہ وہ بشارہ جو ہے اس کی سکلز ہم نے انہانس کرنے کے بجائے مزید اس کی سکلز کو کنفیوز کر دیں تو وہ جو ہے وہ ڈاؤن کر دیں اچھا جی آپ نے ایک ٹیم جو ہے وہ ڈیویلپ کرنی ہے جو سورشل صاحب نے ہائر کرنی آپ نے ٹیم ڈیویلپ کرنی ہے آپ آپ کس طرح ڈیویلپ کریں گے کیا آپ کے پاس چیزیں ہوں گی جس کی بیسس پہ آپ جو ہے وہ ٹیم کو آگے فردہ ڈیویلپ کریں گے آپ کے پاس سب سے پہلے پروجیکٹ ٹیم ہوگی پروجیکٹ ٹیم کے بعد آپ کے پاس پروجیکٹ کی پلیننگ ہوگی ایچ آر کی بات کروں میں ملکہ ایچ آر جو جس پروجیکٹ پر لوگوں کو ہائر کی ہے اس کا پوری ایک ڈاکومنٹیشن ہوگی اس پروجیکٹ کی ہے یہ پروجیکٹ جو ہے اس میں فلا فلا چیزیں ہوں گی یہ فیزز ہوں گے پہلے یہ ہوگا پھر یہ ہوگا اس پروجیکٹ پر اس فیزز میں یہ بندہ کام کرے گا اس میں یہ کرے گا یہ ان کے ٹائمنگ زیادہ ہوں گی ساری چیزیں پروجیکٹ پلیننگ کا پارٹ ہیں تو ہاں رسورس مینجمنٹ پلین رسورس مینجمنٹ پلین میں وہ ہے کہ جو آپ نے ان رسورس کو جو ہائر کیا ان کو کیا رسپونسیبیلٹیز دیں ہیں کیا ان کو رولز دیں ہیں لاسٹ پوائنٹ پرفارمنس ریپورٹ پرفارمنس ریپورٹ میں یہ ہے کہ جو ایچا ٹیم ہے وہ ایک فیڈویک دیکھی اس پروجیکٹ ٹیم کو یا اس پروجیکٹ مینجر مینجر کو جس پر آپ نے رسورس ہائر کی ہیں ان کی پرفارمنس کے بیس پر کہ جو پلین تھا وہ پلین میں کیا تھا اور جو آپ نے ٹیم ہائر کیا اس کی پرفارمنس رہے وہ کس طرح ہی ہے بے دلوں میں سمائچ تو نہیں کری آپ بسکلی منٹرنگ کر رہے ہوتے ہیں آپ پر پروجیکٹ پلین میں پرفارمنس کے بیاب پرفارمنس کے اگینسٹ اچھا جی اب ہم نے بسکلی ڈیویلپ کرنی ہے ٹیم ٹام دیکھتے ہیں کہ کونسی ٹولز اور ٹیکنیکس ٹی وholeari ٹی صدی حق کرتے ہیں ٹیم ٹی سے چک estado ٹیکٹเปل powinň آن ٹیم بلڈی ایک ٹی بیٹی وٹی آپ کو جنییٹس کی silent اور ٹی ایکٹی بٹیز کر رہے ہیں جس میں آپ کی جس میں ٹیم ہے تو یہ آپ کی ان کی اس پین آپ ہائربانوogen تران ملوکی شروعان آن کبانی رہے ہیں اس کے بارے ان کا جو اب بعد اس میں کمنٹقی کر asc کر کے ان کا کسی نال crystall Markus season نالجھ انہانس ہو ان کے نالجھ کو جو ہے وہ ایک انسائٹ ملے اچھا ہی سیکنڈ پوائنٹ ہی ہے کہ جنرل مینجمنٹ سکلز آپ ان کی جو ہے جو آپ کی ٹیم ہے اس کو آپ نے دیویلپ کرنا ہے اس پر آپ جنرل مینجمنٹ سکلز کی جو کہ مینکیشن سکلز آپ اس کی انہانس کریں ان کو کچھ ایسے ٹاسک دیں جہاں پہ وہ مینجریل سکلز اپنی دکھا سکیں آپ تھرڈ پوائنٹ ریوارڈ اور اپریسیشن مدد آپ اپنے ایمپلائیس کو موٹیویٹ کریں یہ نا ہو کہ آپ کا اگر کوئی ایمپلائیس جو ہے وہ اپتو دا مارک نہیں جارہا تو اس کو مزید جو ہے وہ ڈاؤن کر دے نہیں آپ اس کو کوشش کریں اس کو اپلیفٹ کریں آپ اس کو کچھ نہ کچھ ایسی موٹیویشنل چیزیں کریں اس کو اپریشیئیٹ کریں ہر جگہ تاکہ وہ جو ہے وہ اپتو دا مارک آ کے آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو فل فل کر سکے فورس پوائنٹ لوکیشن یا کومپیٹیشن آپ اس میں آپ نے ٹیم بیلڈنگ کرنی ہے آپ آپ اس طرح کریں جو آپ کی ٹیم بیلڈنگ ہیں جو آپ کی ٹیم ہے اس میں آپ کومپیٹیشن جو ہے وہ رکھتے ہیں ڈیفرنٹ ایمپلائیس کا کہ آپ اس میں جو ہے وہ ان اپلائیس کو چہہو دیں ٹاسک دیں ان کو چیلنجز دیں کہ وہ جو ہے وہ ان چیلنجز کو جو ہے وہ ان چیلنجز کو فل فل کریں یہاں سے بھی آپ کی جو ٹیم بیلڈنگ ہے یا جو ٹیم ڈیویلیمنٹ ہے وہ سٹرانگ ضرور ہوگی لاس پوائنٹ یہ ہے کہ آپ ان کی ان ہاؤس ٹریننگ کروائیں ان کی جو ہے وہ ورکشاپ سویرہ کروائیں جو بھی آپ کا ٹروجیکٹ کا وہ ہے گول اس کے بھی آپ کو ان کی ٹریننگ سویرہ کروائیں تاکہ آپ کے جو ٹیم ہے وہ ڈیویلپ ہو ان کی سکلز انہانس ہو ان کا نالج انہانس ہو تاکہ زیادہ زیادہ بہتر پرفارم کر سکیں اچھا جی ڈیویلپ پروڈجیکٹ ٹیم میں آوٹپٹس کی آتی ہیں کہ آپ کی ٹیم پرفارمنس اسیسمنٹس ٹیم پرفارمنس اسیسمنٹس یہ ہے کہ آپ آپ نے جو ہے وہ ٹریننگ کو یوٹیلائز کر کے ڈیویلپ ٹیم کی آپ نے جو ہے وہ اسیسمنٹس کی طرف لے کے آنے تو آپ کی جو ہے آپ نے ٹیم پیلڈنگ کی اپنے پر ان کی ٹریننگ سویرہ کروائیں تو اس سے کافی بینیفٹ ہوگا آپ کو اور آپ کی ٹیم کو بھی کن پر اس میں پرسپیکٹیوز میں جو ہے وہ بینیفٹ ہو سکتا ہے یا ملٹیپل پرسپیکٹیوز میں ہو سکتا ہے یا ملٹیپل سنیورز میں ہو سکتا ہے ایک تو یہ ہے کہ انڈویل لیول پر اس بندے کی جو سکل ہے وہ انہانس ہوگی دوسری یہ چیز ہے کہ اس کا جو ٹیم کا بیہیویئر ہے کیونکہ آپ نے ٹیم بیلڈنگ ایکٹیویٹیز کروائی ہیں تو ان کے آپس کی جو کلابریشن ہے آپس کے جو بیہیوی یہ ہے کہ ان کے انڈویل بیسز کے ساتھ ساتھ ٹیم لیول پر بھی جو کمپیٹنسیز ہیں وہ اچھی ہوں گی وہ مطلب وہ آپ کی جو جیسے آپ چاہتے ہیں وہ وہ کوشش کریں کہ آپ دوزہ مارچ جو ہے وہ ان کی سکلز جو ہیں وہ ہوں تاکہ وہ آپ کو آپ کے جو پروجیکٹ اور اس پر اچھے طریقے سے کام کرسکے ہیں اچھا یہ تو میں نے بتا دیا آپ کو کہ ٹیم آپ نے ڈیویلپ کس طرح کرنی ہے ان کیس آپ بچی ٹیم ڈیویلپ نہیں کر پاتے تو اس کے پیچھے کیا ریزن سے ہیں اس کے پیچھے ایک ریزن ہی ہو سکتا ہے کہ آپ بینگ اپ روجیکٹ مینجر ہمیشہ جو ہیں وہ فرسٹریٹڈ ہیں آپ اپنے امپلائیس کے ساتھ کبھی بھی اچھے طریقے سے بات نہیں کرتے تو وہ آپ سے جو ہیں وہ ناخوش ہیں دوسرک چیز یہ آگیا کہ آپ انہیلڈی کمپیٹیشنز کرواتے ہیں آپ نے ایک تو بہت ہی سٹرونگ جو ہے وہ کہ میں نے پوائنٹ بتایا تھا پیچھے کے کمپیٹیشنز کرواتے ہیں ایک تو آپ نے بہت ہی سٹرونگ کنٹینڈر لے لیا در اینڈ ایک ایسا کنٹینڈر لے لیا جس کو کچھ آتا ہی نہیں بچھا رہے کو تو یہ نہیں آتا ہے یہاں تھوڑا بات آتا ہے اس کے لیول کا نہیں ہے تو آپ نے کمپیٹیشنز بھی کروانے ہیں ٹیم میں تو ایسے کروائیں جو مطلب وہ ہوں کہ آپ سے سے ان کا کوئی نہ کوئی لیول بھی ملتے ہی ملتے ہی ایک یہ ہے کہ آپ جو بھی میٹنگ زیادہ کرتے ہیں سمٹائمز ایسا ہوتا ہے اورگنیزیشنز میں کہ ہم جو سرکاری اداروں میں سپیشلی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو میٹنگ زیادہ کر جاتے ہیں صرف اور صرف ٹویسٹیز آف ٹائم ہوتا ہے اس کا آؤٹکم کوئی نہیں ہوتا اس کا ریزل کوئی نہیں ہوتا بس صرف اس لیے میٹنگ کی جاتی ہے تاکہ ہم توڑا بات اپنا ٹائم زیادہ کرسکے ہیں اچھا جی جو فورت پوائنٹ ہوگی ہے کہ جو آپ کا پروجیکٹ مینج بیشن ہے بھی کے لئے کام کرے رہے ہیں اس میں جو ٹیم ہائر کی ہیں اس ٹیم پہے کو اس پروجیکٹ مینجھ بچار مہمشی بچار ہے تو یہ کچھ سمٹمز ہے بیچ لدہ آشہ سمٹمز ہو سکتے ہیں اور بھی کافی سمٹمز ہو سکتے ہیں پھر کوئی سمٹمز ہیں جس کے ویسے آپ ایک پروپر ٹیم یا اچھی ٹیم فارمولیٹ نہیں کر پاتے تو آپ کو ان کو اپنی مدن نظر رکھنا چاہیے کوئی بھی ٹیم ڈیولپ کرتے ہوئے اچھا جی اب ہم آگئے ہیں ٹیم مینجمنٹ پہ کہ ہم نے ٹیم مینج کس طرح کرنی ہے کیا کیا انپورٹس ہوں گی کیا 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 ٹوز ہیں ٹیکنیکس ہوں گی کیا کیا انپورٹس ہوں گی تین فیزز ہم دیکھ چکے ہیں سب سے پہلے ایچ اور پلان کا اس کے بات پروجیکٹ ٹیم کا اس کے بات ہم نے ٹیم ڈیولپ کی ہے اب ہم نے ٹیم ڈیولپ بھی کر لی اب ہم نے اس کو مینج کرنا ہے مینج کس طرح کرنا ہے ہم دیکھتے ہیں سبس کیا ہیں اس میں انپورٹس ہی ہیں کہ یومنسورس مینجمنٹ پلان ہے پروجیکٹ سشاف سائنمنٹس ہیں ٹیم پرفارمنس اسسمنٹس ہیں وہ اسسمنٹس ہیں جو ہم نے ٹیم کھی تو اس میں دیکھیں ہیں اس لئے ہمارے انکلائیز کی سکلز انہانس ہوئی ہیں تو یہ آپ کے انپوٹ کے سور پر آگیا ہے آپ کو یہ فیلدر اس کا بینفٹ ہوگا یہ جب آپ آگے اس کے آپپوٹس دیکھیں گے تو ایشوز لوگ کیا ہوتے ہیں ایشوز لوگ وہ ہوتے ہیں کہ آپ کے ٹیم کے جو لوگ ہیں وہ انہیں ایشوز جو ہیں وہ کچھ ریپورٹ کی ہیں اور ڈیفرنٹ ایشوز ہیں جو اس پروجیکٹ پر کام کرے تو انہیں ریپورٹ کی ہیں اس میں کیا کیا ہوگا وہاں آگے دیکھتے ہیں آپ کو ایکزیمپل بھی دکھاتا ہوں ورگ پرفارمنس ریپورٹ ورگ پرفارمنس ریپورٹ سے مرادی ہے کہ ابھی تک اس پروجیکٹ پر کتنا گام ہو چکا ہے اور آگے اس میں مزید بہتری کس طرح لائے جا سکتے ہیں کیسے ڈیٹا انیلیسز کیسے ڈیٹا ریپورٹنگ کر کے وہ پروجیکٹ جو ہے اس کی مزید اس کو مزید سکسیسفل کیسے بنایا جا سکتا ہے یہ ایک ایک ایکیکمپل ہے کہ issues log کیا ہوتا ہے issues log میں ڈیفرنٹ قسم کے issues آ رہے ہوتے ہیں ان کی ڈسکرپشن آ رہی ہوتے ہیں کس نے رپورٹ کیا ہے کب رپورٹ کیا ہے کیا ان کا status Either open也 closed priority ہے High Sell I.A.Low above average are below average ایک جنرل example ہے کیا ریزولو ہے کیا کمنٹ سے جس؟ اس کے ریزولوشن ہے ٹول دن ٹکنیکس کیا ہے ٹی مینجمنٹ میں آپزرویشن ان کنویشیشن ٹیم آپ نے جو ہے وہ مینج کرنی پہ تر ذریقے سے آپ کس طرح کریں گے آپ کو ٹیم کو عبزرف کریں گے بینگ اپ روجیک مینجر آپ ان کو جو ہے وہ آپس میں کلابوریٹ کروائیں گے دوسری چیز یہ ہے کہ آپ ان کی جو آپریزلز ہو رہے ہیں ان کو جو ہے وہ موٹیویٹ کریں گے اچھے جو ہے وہ انسینٹیز دیں گے اچھے پریزلز دیں گے ٹیم مینجمنٹ ہو پروپر طریقے سو سکے کانفلیکٹ مینجمنٹ ترکے امپورٹنٹ پاہ پوائنٹ ہے یہاں پر کانفلیکٹ مینجمنٹ اس کی جائے میں آپ کو آگے جا کے ایکسپلین کرتا ہوں کانفلیکٹ مینجمنٹ ہوتی کیا ہے اس کے بعد انٹرپرسنل سکل کانفلیکٹ مینجمنٹ کانفلیکٹ مینجمنٹ کیا ہوتی ہے کچھ پیکٹس ہے جو ایڈنٹیفائی کر سکے اور ہینڈل کر سکے کانفلیکٹس کو سنسیبیلی فیرلی اینڈ ایفیشنٹلی جو کانفلیکٹ ہے اس کے ایکسپلیکٹس کو ریڈیوز کریں اس کے نیگٹیف ایکسپلیکٹس کو پوزٹیف ایکسپلیکٹس کو انہانس کریں کچھ پوائنٹس ہیں اس کو لینڈ کر کے جائیں آؤٹپورٹس کے ہیں آپ نے ٹیم کو اچھے طریقے سے مینج کر لیا پہلے آپ نے ٹیم اچھے طریقے سے مینج نہیں ہو پھاری تھی اب جب وہ ٹیم کے اچھے کلاپوریشن ہوئی اچھی آپس پہ انڈسٹینڈنگ ہوئی وہاں نے اچھے طریقے سے فیضر کام کیا کچھ چیزیں پہلے غلط جا رہی تھی وہ آپ صحیح طریقے سے مو آنا شروع ہو گئی تو پوزٹ میں جو پہلے کچھ خرابی ہیں چیزیں مسنگ تھی وہ آپ نے اپ ڈیٹ کی ایکچینج ریپسٹ بنائی اسی طرح پروجیکٹ مینجمنٹ پلان کو بھی اپ ڈیٹ کیا اسی طریقے سے آپ کی جو ٹیم ہے وہ بہتر طریقے سے کام کرنا شروع ہو گیا اچھے طریقے سے مینج کرنا شروع کر دیا آپ نے تو پہلے ان کو چیزیں نہیں نظر آجتی ہو گیا پروپر طریقے سے ان کو نظر آئیں گی اسی طرح جو پروجیکٹ کے ڈاکومنٹس ہیں ان کو بھی آپ نے اپ ڈیٹ کر لیا ہم نے یہ چاروں کے چاروں فیزز دیکھ لیا پروجیکٹ پیس جس میں ایچ آر پلان ایکوائر ٹیم ڈیویلیمٹ ٹیم اور مینج ٹیم آتی ہے اب میں نے آپ کو کہا تھا ایک چیز ہوتی ہے پروجیکٹ کانٹیکسٹ پروجیکٹ کانٹیکسٹ یہ چیز ہوتی ہے کہ وہ انوارمنٹ ہوتا ہے جس میں پروجیکٹ آپریٹ کر رہا ہوتا ہے اس میں دونوں کے بات سا جاتے ہیں ایدر انٹرنل انوارمنٹ یا ایدر ایکسٹرنل انوارمنٹ تھرڈ پوائنٹ میں یہ چیز اکسٹینڈ ہے کہ ڈیفرنٹ جو پروجیکٹس ہیں ان کے ڈیفرنٹ کانٹیکسچول ایشوز ہو سکتے ہیں کیونکہ وہ ڈیفرنٹ سینریوز میں کام کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپریشنلی ڈیفرنٹ صریحے سے بیہیف کر رہے ہوتے ہیں اچھا جی یہ ایک ٹیکنیک ہے پروجیکٹ کانٹیکسٹ کی پیسٹل ٹیکنیکس کو کہہ سکتے ہیں پیسٹل ٹیکنیکس سے مراد ہے پیسٹل ٹیکنیکس میں بسکلی سکس کمپونٹس ہوتے ہیں سکس کمپونٹس کیا ہیں پولیٹیکل اکنومک سوشیولوجیکل ٹیکنالوجیکل لیگل اور انوارمینٹل میں آپ کو ایک 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 سیمپل دیتا ہوں پاسٹل ٹیکنیک کی آگے میں نے ایک پوجیکٹ جو ہے اس کی ایک ایمیچ بھی جو ہے وہ لگایا ہوئے میں پنجاب ایٹی بورڈ کے امپ ہوں تو میں آپ کو اسی سے ریلیٹیڈ ایک 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 سیمپل دیتا ہوں ہم نے ایک ایمار کروایا ہے یہ مینجمنٹ سسٹم یا ایمیچ بے کروایا ہے تو ہیپٹائٹس کے ہیپٹائٹس کنچرول پروگرام کے لیے پنجاب پروینچیل ہیپٹائٹس کنچرول پروگرام کے لیے جو ڈیفرنٹ پنجاب ہیپٹائٹس کلینیکس میں چل رہا ہے پیشنٹ کے جو پورا فلو ہے اس کو کیٹر کیا جاتا ہے سسٹم کو ہیپٹائٹس کا جو ہے جو مینوال سسٹم پر آسکتا ہے اس کو بسکلی آٹومیٹ کی ہے پیشنٹ کے اچھا جی یہ پیسٹل ٹیکنیک کو مدنظر رکھتے ہوئے اب ہیپیٹائٹس کے ہم اوپر آتے ہیں پولیٹیکل سے مراد یہ ہے کہ جو اپنے سسٹم جو ہے وہ ڈیویلپ کروائے وہ پولیٹیکلی فلفل کرتا ہو چیزوں گئے نا وہ کیوں اب دو دمار کو پولیٹیکلی تو ہوئی جو ہیپیٹائٹس کا ہم نے سسٹم ڈیویلپ کروائے ہی ہم آج یہ آبیسلی گورنمنٹ آف پنجاب کے ساتھ جو ہے وہ انٹیگریٹ ہوگی یا ان کے کنسرن سے ہی بنایا ہے پولیٹیکلی فلفل کر رہا ہے ہر چیز کو اسی طرح ایکنومک پرسپیکٹیو سے یہ جو پروجیکٹ ہے یہ اس طرح فلفل کر رہا ہے کہ یہ ہپیٹائٹس کی جو پیشنٹ سے ان کا ڈیٹا لے رہا ہے ڈیٹا انیلیسز کی جو ڈیٹا انیلیسز کو بہتر کر رہا ہے ریپورٹس کو بہتر کر رہا ہے تو اس طرح ایکنومک پرسپیکٹیو سے بھی امپورٹنٹ ہے اور سوشل لوجیکل سے مراد ہے کہ سوسائٹی کے جو ہے سوسائٹی کو مدر نظر رکھتے ہوئے اس کو جو ہے وہ دیکھ رہے تو ہپیٹائٹس کے پیشنٹس کو دیکھ رہا ہے ڈاکٹرز کو دیکھ رہا ہے تو آبیسلی اس سوسائٹی میں بھی جو ہے وہ بہتری لہا رہا ہے یہ سسٹم تاکہ اب جس طرح پہلے چیزن چل ہوئی تھی ہے اس سے ریلیٹڈ اب کافی بہتری ہے ہمیں ہر چیز کا پتہ ہوتا ہے کہ پیشنٹ کام پر زیادہ ہے کام پر کام میں کام پر اس کے جو ہے وہ کام پر اس کچھ ہے وہ ہیلتھ ہیلتھ کی ضرورت ہے کام پر اس کا لوڑ زیادہ رہا ہے کام پر کتنی میڈیسن رکوائر ہے کام پر کتنی میڈیسن رکوائر ہے کچھ چیز آ رہی ہوتی ہے ٹیکنالوجیکل پرسپیکٹیو سے اس لئے امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم کی بات ٹیکنالوجی کے گھرے ہیں لیگل لیگل سے مراد یہ ہے کہ جو آپ نے چیز بنائی ہے وہ ایدر جو ہے وہ گورنمنٹ کے رولز کو فلفل کر رہی ہے یوں رول بریکٹ نہیں کری تو یہ جو ہے وہ جو ہے سسٹم اپٹیٹس کنٹرول پروگرام ایم آر یہ بیسیکلی جو ہے وہ فلفل کر رہا ہے ہاتھ چیز کو گورنمنٹ رولز کو کیسے کوئی چیز پہنی ہیں جو گورنمنٹ رولز کو فلفل بنا کریں یہ ملکہ انفیکٹی جو ہے وہ گورنمنٹ کے کنسرن سے گورنمنٹ فنجاب کے کنسرن سے ہی جو ہے وہ بنایا گیا ان کے اپرووال سے بنایا گیا بفور دائٹ بفور 2017 یہ چیز نہیں تھی انوارمنٹل پرسپیکٹیو یہ ہے کہ جو آپ نے سسٹم بنایا ہے وہ انوارمنٹ پرسپیکٹیو سے کسی اس کو ڈسٹرڈ نہ کرو اور مدب انوارمنٹ کو سیف سیف رکھ رہا ہو تو یہ جو سسٹم بنایا ہے اس کا انوارمنٹ سے زیادہ سچ کوئی کنسرن نہیں ہے یہ چیزیں ہیں یہ بسیکلی میری آج کی پریزنٹیشن تھی آئی ہوپ آپ لوگ اچھی لگی ہوگی کچھ نہ کچھ نالج جو ہے وہ انہانس ضرور ہوا ہوگا اگر آپ لوگ کو ایک ویڈیو اچھی لگی ہے تو آپ اس کو سبسکرائب دریں تینکیو